اسلام علیکم میں ہیدر آباد کی شادیاں میں بننے والے نظامی دم کے مرگے کی ریسپی شیئر کروں گی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے میں آپ کو بہت آسانی سے اس کو بنانا بتاؤں گی آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے بنانا ہے تو نظامی دم کا مرگ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں مکسی کے ایک چھوٹا جار لے لینا ہے اس کے بعد میں یہ 1.5 ٹیبل سپون کاجو ہے چھے بادام ہے چھوٹا سا جاویتری کا پیس ہے دو چھوٹی لائچی اور ایک چھوٹا سا ٹکلانہ جائفل کا لیا ہے ایک ٹیبل سپون کوکوناٹ پاوڈر ہے ان سبی کو ہمیں مکسر کی جار میں ڈال دینا ہے اس کے بعد میں یہ دیکھئے دو چھوٹا سا ٹیبل سپون کاجو ہے اس پر میں ہمیں دوپ ڈال دینا ہے اب ہمیں اس کا فائن پیسٹ بنا لینا ہے میں نے اس کا فائن پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے اب یہاں جس آئل میں میں نے پیاز کو فرائے کیا تھا اور جس میں میں برتن میں چکن کو بنانے والی ہوں نظامی چکن کو اسی برتن میں میں چکن کو مرینیٹ کروں گی تو یہ میں نے ہنڈرڈ ایمل آئل لیا تھا جس میں پیاز کو فائے کر کے اسے نکال لیا ہے اسی آئل میں یہ ہاپ کے جی چکن ہے جس کو بہت اچھے سے واش کر کے اس ٹرینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسرا پانی نکل جائے وہ ہمیں چکن کو اس میں ڈال دینا ہے لیگ میں دو تین کٹ لگا دینا ہے اب جو ہم نے کاجو بدم کا وائٹ پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد میں یہ میں دہی ڈال رہی ہوں دہی تازہ ڈالیئے گا زیادہ کھٹا یا فر بلکل میٹھا میٹھا سا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں یہ ایک ٹیبل اسپون بھر کرنا ہمیں اس میں لحسن اذر کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور یہ میں نیبو کا رسس میں ڈال رہی ہوں تو میڈیم سا اس کا نیبو ہے جس کو میں نے آدھا لے لیا ہے اس کا رسس میں ڈال رہی ہوں یہ ہاف ٹیبل اسپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹر کے اکورڈنگ ڈال دیجئے گا اور یہ ون ٹیبل اسپون کشمیری مرشو ڈال رہی ہوں اسے کلر بہت اچھا آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ نورمل مرشو ڈال سکتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ ڈال لئے جیسے بھی آپ کھانا پسند کرتے ہو اب یہ ایک ٹیبل اسپون بھر کر میں نے دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے دو سے تین پنچ اس میں ہلدی ڈال دی ہیں کوارڈر ٹیبل اسپون اس میں ہم گرمہ سالہ پاورڈر ڈال دیں گے اور یہ ایک مٹی بھر کے باری کٹ ہوا ہرہ دھنیا ہے جس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد میں میں اس میں ڈال رہی ہوں اب یہ میں اس میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں تو یہ نا جو یلو والا کلر آتا ہے زردی کلر وہ ڈال رہی ہوں صرف ایک پنچ ڈالنا ہے اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اورنج کا کلر ہو تو وہ مت ڈال لئے گا اس میں ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس سیفرن ہو تو پھر آپ اس کے بھی تین سے چار دھاگے دودھ میں بھگو کر وہ ڈال دیجئے گا لیکن سیفرن ہر کسی کے پاس گھر میں آویلیول نہیں ہوتا ہے اس لئے میں اس میں کلر ڈال رہی ہوں اب یہ جو ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا وہ ہے دیکھئے اچھے سے سے ہمیں کرش کر لینا ہے بہت اچھے سے ہاتھ سے اور وہ ہمیں اس میں ڈال دینی ہے سب کچھ ہمیں ہاتھ سے بہت اچھے سے چکن میں مکس کر دینا جو لیک کٹ لگائے تو اس میں بھی اچھے سے مسالہ لگا دینا ہے اب میں اسے کور کر دوں گی اور ایک سے ڈال گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو پھر آپ اسے زیادہ ٹائم کے لیے میرینیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے اوور نیٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں فریج میں رکھ دیجئے گا اب یہاں قریب دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو میں نے گیس پہ اسی کڑھائی کو رکھ دیا ہے ڈائریکٹ میں نے رکھ دیا ہے میں نے کوئی بھی نیچے توا نہیں رکھا ہے بس آپ کو دھیان دینا ہے جب آپ نظامی دم کا مرگ بنائے تو کوئی بھی جو بھی برطن میں آپ بنا رہے ہیں نا وہ ہیوی بارٹم ہونا چاہیے اس کا تلج ہوتا ہے نا وہ ہیوی ہونا چاہیے اگر ہلکا برطن ہے تو پھر آپ نیچے توا لگا دیجئے گا لیکن ہیوی برطن ہے نا تو پھر توا لگانے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ میری کڑھائی جو ہے وہ کافی ہیوی بارٹم ہے تو میں نے کوئی بھی توا نہیں لگایا لیکن میں گیس کی فلم کو بلکل لو کر دیا ہے لو فلم پر میں اسے تیس منٹ کے لیے کوک کر لوں گی تو تیس منٹ کے بعد میں ہی ہم اس کو چیک کریں گے ہاں اگر آپ دم کا گوشت بنا رہے ہیں تو گوشت کو گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے لیکن چکن کو گلنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے بے فکر ہو کر اسے بنا طوے کے بنا سکتے ہیں بس برطن آپ کو ہیوی بارٹم ہونا چاہیے تو اب تیس منٹ کے لیے میں اسے کور کر کے لو فلم پر بلکل رکھ دوں گی اور دیکھیں کتنی زیادہ میں نے لو کر دی ہے فلم اس بلکل بھی ہمیں فلم کو ایک بھی منٹ کے لیے نہ ہائی نہیں کرنا ہے تو اسی طریقے سے میں نے اسے آدھا کھنٹا پکا لیا تھا اس کے بعد میں میں نے گیس کی فلم کو آف کر دیا تھا اور دس منٹ کو بند گیس پر اسے ایسے ہی دم کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا اور اب میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو ماشاءاللہ سے ہمارا سالن بلکل بن کر تیار ہے نظامی دم کا مرگ اور بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتا ہے باری کٹ ہوئے ہرے دن یہ کی اس پر پتنیاں ڈال دیں گے بہت پیاری پیاری خوشبویاں آ رہی ہیں میں نے اس میں ہری مرچے ڈال دی ہیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو آپ ڈال دیجئے اگر آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں گریوی دیکھیں اس کی اور ہاں میں نے اس کو جب پکانے رکھا تھا آدھے گھنٹے تو بیچ میں صرف ایک بار میں نے اس کو چلایا تھا تو پندرہ میٹ کے گیپ سے ایک بار اس کو چلا دیجئے گا اور دوبارہ سے آپ اسے پندرہ میٹ کے لیے کور کر پکائیے گا بہت آسان سی ریسپی ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا زورزز ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی یہ بنا کر کھلائیں گے تو اس کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا ایک بار آپ اس ریسپی کو ضرور شای کیجئے